ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف غیر شری نکہ کیس قابل سماعت قرار دے دیا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج قدرت اللہ نے گزشتہ روز محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا عدالت نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشر بی بی کو بیس جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیا درخواست گزار کا موقف ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے نکہ کے وقت بشر بی بی کی عددت مکمل نہیں ہوئی تھی چیئرمین پی ٹی آئی کا نکہ لاہور میں ہوا لیکن دونوں بنی گالا میں رہ رہے تھے دونوں نے پہلے نکہ کے بعد کافی وقت بنی گالا میں گزارا نکہ خان مفتی سعیدک کا بیان خیال رہے کہ نکہ خان مفتی محمد سعید نے نکہ سے متعلق بیان 18 جنوری 2023 کو دیا تھا اپنے بیان میں مفتی سعید نے کہا تھا کہ جنوری 2018 میں لاہور ڈیفنس میں عمران خان اور بشر بی بی کا نکہ پڑھایا آن چہدری اور ظلف بخاری بطور دو گواہ نکہ کی تقریب میں شریک ہوئے مفتی سعید نے بیان میں کہا کہ انہوں نے نکہ سے قبل دریافت کیا کہ بشر بی بی شریع طور پر نکہ کے قابل ہیں یا نہیں بشر بی بی کے ہمراہ موجود خواتین کا جواب ملنے کے بعد ان کا نکہ عمران خان سے پڑھا دیا مفتی سعید نے بتایا کہ بعد میں مختلف ذرائع سے معلوم ہوا کہ بشر بی بی نے سابقہ شوہر سے طلاق کے بعد عدد پوری نہیں کی جس کے بعد انہوں نے ایک ماہ بعد عمران خان اور بشر بی بی کو دوبارہ طلب کیا اور بشر بی بی کا شریع طور پر عدد پوری ہونے کے بعد دوبارہ نکہ پڑھایا